بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین ہمیشہ کی طرح میں کس میں اچھے ٹاپک پر روڈیو بنا کرتے ہیں حاضر ہوتا رہتا ہوں ابھی پہلا روزہ ہے اور ایپ پر شروع ہو چکا ہے دوہزار بائیس ہے اس میں پاکستانی ہمارے جو مکھانے کھاتے ہیں ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کے حوالے سے ہم نے روزہ کس طرح رکھنا ہے کس طرح روزہ کھولنا ہے میں نے اپنے فیملی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لئے کہ چلیں کسی نہ کسی کا بھلا ہوگا تو انشاءاللہ تلہ اس کا عجر مجھے بھی ملے گا میں بھی آپ کے لئے یہ ویڈیو بناوں گا لیکن ہمیشہ کی طرح آگے چلنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں اور کومنٹس اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مجھ کر رہا تھا ناظر کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے روزہ کھولنا ہے میں اسلامی پوائنٹ ایو سے یہاں پہ بات نہیں کروں گا آپ مساجد میں مدارس میں سنتے رہتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک زندگی جینے کا ڈھنگ ہے طریقہ ہے جو اللہ پاک مجھے آپ کو سال کے بعد عطا کرتے ہیں ہمارے بہتری کے لئے اور قرآن میں بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کو اے ایمان والو تم لوگوں کو یہ اس لئے عطا کیے گے تاکہ تمہارا بھلا ہو سکے اب ہمارا بھلا کیسے وہ ہمیں کیسے سمجھ جائے یہ چیزیں ذرا دیکھنے والی ہیں ہر بندہ اپنے شعبے کا ماہر ہوتا ہے میں طالب علمہد کو سمجھتا ہوں اور طالب علمہد سمجھتا رہوں گا میں بڑی سرچ کرتا ہوں ہیلتھ پر میرا اپنا شعبہ بھی یہی ہے روزہ ایک مکمل ڈاکٹری عمل ہے جو اللہ پاک مجھے آپ لوگوں کو عطا کرتا ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم روزہ اس کو سمجھیں کہ صبح وہ کھا لیے رات وہ کھا لیے اب یہ پتا ہو کہ کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے نمبر ایک نمبر دو روزہ کو دوران اس فاسٹنگ کے دوران کیا کرنا ہے اور ہمارے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے یہ بڑی زبردست قسم کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کے لئے ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ روزہ صرف صبح کھانے اور رات کھانے کا ٹائم مطلب وہ نام نہیں ہے اس میں ہمیں زبان کا آنکھ کا ہاتھ کا دل کا سوچ کا ہر چیز کا روزہ رکھنا ہوتا ہے اور اچھی عمل کرنے ہوتے ہیں غیبہ چوگلی حسد کی نہ بگز لڑائی جگڑا مارک اٹھائی سب سے فلم ڈرامے بری سوچیں گندی خیالات پاک ہو کے نیکی کے طرف لگنا ہوتا ہے تاکہ ہماری روحانیت پاک ہو روح پاک ہو اب جسم پاک کیسے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے جو ٹاکسنز ہیں جو فاضل مادے ہیں وہ باڈیز کو کھا رہی ہوتی ہے اب باڈی کھائے گی کب اگر آپ طریقے سے کھانا کھائیں گے تو ورنہ رمضانہ کے چلا جائے گا ممکنہ پروحانی اثرات تو لے لیں لیکن جسمانی اثرات نہ لے سکیں تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے اسپیشلی جن لوگوں کو شوگر ہے بلڈ پیشر ہے ہارٹ کا ایشو ہے موٹاپا ہے جوڑوں کے امراض ہیں سکین کی پرابلمز ہے دانے پیمپل چھائیاں میں نے کافی چیزوں کے نام لے لیے مزید کے لوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ لوگوں نے روزہ رکھنا کیسے ہے روزہ کھولنا کیسے ہے میں اکثر اپنے مریضوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دو وقت کھانا کھایا کرو اگر دو سے زیادہ اہم کھانا ہوتا تو اللہ باگ مجھے آپ کو ضرور تین دفعہ پھلاتا ہے کیونکہ وہ ستر ماہوں سے بھڑ کے پیار کرنے والا ہے میں نے آج اپنے مزید کو دیکھا کہ میرے بیٹے نے بہت دفعہ روزہ رکھا تو اس کو زبرزستی بار بار پھلا رہی تھی بار بار پھلا رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا یہ بھی تو ماں ہیں اب اس ماں کا پیار یہ ہے کہ میرے بیٹا کہیں دن میں پیاسا رہے بھوک کھانا رہے تو وہ جو ستر ماہوں سے بھڑ کے پیار کرنے والا ہے وہ کس طرح مجھے آپ کو بھوکا پیسا رکھ سکتا ہے تو پیسٹ چیز یہی تھی میری آپ کی فیزیک کے لیے کہ ہم صبح ہو کھائیں اور رات کو کھائیں میں مریضوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کھانا آپ دو ٹائم ہی کھایا کریں بہرحال ہر ایک کی ایکٹیویٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس بندے کی کس طرح کی ایکٹیویٹی ہے لیکن چونکہ ہمارا سب سے پہلے سہری کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں لیکوڈ چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہیں کھانا سکت چیزیں روٹی چاول فروٹ چاٹ کچھ بھی چیزیں سہری میں یہ کم سے کم لینی چاہیں گے اور ہمیں لیکوڈ چیزیں زیادہ لینی چاہیں گے اور لیکوڈ میں مٹھی چیزوں میں بلکل خلاف ہیں بٹلس ہی ہوگی جوس ہوگے شربت ہوگے کولڈنگز تو میں بلکل ان کو بولوں گا کب لوگ طلاقے تھے تینوں طلاقے بھی کولڈنگز کو اگر آپ پاکستان میں رہے گا اپنی صحت بچانا چاہتے ہیں اور اگر مرنے کی جلدی ہے تو پھر آپ پی سکتے ہیں کوئی اترحاظ نہیں مجھے لیکن اپنوں سے پیار کریں کولڈنگز چھوڑیں آجیں فجر پہ سہری پہ کہ ہم نے سہری کیسے کرنی ہے ناظرین بہترین طریقہ کا یہ ہے یہ جیسے کہ سنن سے بثابت ہے حضرت بھر فاروق سے بھی روایت ہے میڈیکل سائنس آج جا کے اس کے بعد کر رہی ہے جو قرآن نے رہا تھا کہ نے فرما دیا کہ کولو بشتہ بولاتے سرکو کھاؤ پیو لیکن حدثے نہ بھر اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے کتنا کھانا ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پراتھا نہیں کھائیں سہری میں پراتھا کھانے کا دل کرتا ہے کھا لیں لیکن طریقے سے طریقے سے سالن کے ساتھ پراتھا یا سالن کے ساتھ روٹی وہ کھا لیں لیکن لیکوڈ پانی یا نمکین لسی یا کچھی لسی وہ آپ پہلے استعمال کریں بے شک دو گلاس پی لیں تین گلاس پی لیں بعد میں جو کھانے کا دل کرتا ہے کھا لیں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ ناؤں سے بارہ نوالے ناؤں سے بارہ نوالوں سے اوپر آپ نے آئی جانا ہے اس کو چبا کے چھئی طرح ٹھنڈی ہوسے کھانا یہ کوئی جلد بازی نہیں کریں سبز علیچی چائے میں بھی ہم ڈالتے ہیں پانچ عدد چبا کے آپ نے اس کے بعد کھا جانے ہیں انساء اللہ پیاس کے شیدت تنگ نہیں کریں گے بھو پرداش کریں دن بھر پیاس پرداش کریں لیکن اس طرح کی ایکٹنگ نہیں کریں کہ لوگ دیکھ کے لیں یہ واجبہ بڑا روزہ لگ رہے بڑا صابر ہشاش بہشاشریں خوش رہیں کیوں یہ آپ کا اور اللہ کا آپس میں راز ہے یہ لوگوں کو ڈکلیئر نہیں کرنا کہ میں تکلیف نہیں ہوں خوشی کا اظہار کرنے ہمارا فائدہ ہو رہے ہیں گناہ صاف ہو رہے ہیں اور جسم صاف ہو رہے ہیں عبادت کریں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں درود شریف پڑھیں جیسے معافی مانگیں معافی مانگیں رزقے حلال کمائیں سب وہ بیٹر چیزیں جو آپ کی زندگی کو سپون دے سکتی ہیں اب دن پر آپ نے جو بھی کیا وہ کر لیا اب آگی باری ہماری افتاری افتاری میں اگر ہم ایسے ٹوٹیں گے جیسے شادیوں براد پر روٹی کھل گیا تو لوگ پڑھ جاتے ہیں ایسے نہیں کہ جو صبر سکھارا تھا روزہ آپ کو اس کا فائدہ کھل نہ ہو سنت جو ہے وہ نمک کے ساتھ روزہ کھولیں کجور کے ساتھ روزہ کھولیں اور اس کے بعد گھٹ 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 پانی نہ پیئیں کہ چھے گلاس سات گلاس شربت اندر پھینک لیے نہیں یہ گلاس پانی کوئی بھی شربت ہے جو بھی آپ پینا چاہیں ساتھا پانی ہے آپ پھر کوئی چھوٹا سا گھوٹ لیں پورا دن ڈہائیڈریشن میدے میں ہوئی ہے یہ دیکھو گرمائش ملی ہے اور اگر تو کسی کو گردی فیل کرتے ہیں ہارڈ اٹیک لینا ہے تو وہ کولڈنگز پیئے تاریخ کے بعد اپنے آپ پہ رحم کریں کولڈنگز نہیں پینا میں نے پہلے اپنے کیا کرنا ہے جو بھی جوس جو بھی چیز آپ پہلے خجور یا نمک کے ساتھ روزہ کھولیں پانی کے ساتھ بھی کھوٹ ساکتیں ان کے طریقہ کر کے آئے کہ ایک چھوٹا گھونٹ لیں تو آپ اڑھ کے ویٹ کریں اس کے بعد پھر ایک چھوٹا گھونٹ لیں ویٹ کریں تیستہ چھوٹا گھونٹ لیں اس کے بعد آپ پھر جیسے بڑے بڑے گھونٹ لے کے پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں لیکن یہ فکور سماسے کھانے فروٹ کھا لینا بریانی کھا لینا پلاہو کھا لینا روٹی سادن سارا کچھ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بیڑا گھر کریں گے اپنی صحت کا اور اپنے پیاروں کا کوشش کریں کہ جو کھانے کے نوالے میں نے اس وقت بتائیں آپ اس وقت کھائیں پانی اس وقت اتنا پین کہ آپ جو کھانا ہے وہ بھی ساتھ ہی کھا لیں اللہ پاک نے مجھے آپ اس کے بعد نمازیں مغرب دیئے ہم نے وہ عطا کرنی ہے اب ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے کہ ہم لوگ روزہ کھولیتے ہیں کچھ کھا پین کے نماز پڑھتے آ کے پھر شروع ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایسا نہ کریں کہ روزہ آپ کھانا پینے جس طرح بھی کھر کے آپ کھوڑ رہے ہیں وہ کر لیں اور آپ پھر شاہ اور ترابی بھی پڑھ لیں اس کے بعد آئے کھانا کریں اور سوجیں بیرہ گھر کھولے گا جسم کا رب تعالیٰ نے افتاری کے بعد جو ہم نے کھانا کھانے اس کے بعد میں نماز دی اور پھر ترابیاں دیں وہ جو ہم بہتر چوہتر اٹھک بیٹھک سجدے کریں گے وہ ہمارے کھانے کو ڈیجیسٹ کرنے کے رب کو پتا تھا اس قوم نے بڑا کھانا ہے اس کے لیے وہ حل دیا اووریٹنگ کرنے والا انسان پر ترابی پڑھ لینا تو اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی لیکن میں کہوں گا کہ اووریٹنگ نہیں کریں مخصوص کھانا کھائیں جو طریقہ کر بتا دیئے اس کو لیکوڈ چیز آپ لیتے رہیں رات کو چائے پینے چائے پینے جوز پینے جوز پینے پانی شکنج بھی رو جو دل کرے لیکن لیکوڈ چیزیں لیں صبح سہری تک سہری کے وقت تک اگر لینے ہو کھانے کو نہ کھائیں میدے کو ویسے ہی عادت دیں موقع دیں جیسے دن میں اس کو ملائے اور یہ ہی صحت کے لیے جسم کی ٹاکسنز بیماریوں کو گلٹیوں کو دانوں پھنسیوں کو جو جو عماریوں کو باہر نکالنے کے لیے ایون کے ٹرائگرسائٹ لیول نیچے آ جاتا ہے شوگر نیچے آ جاتی ٹھیک ہو جاتی ہے بریڈ پیشر ٹھیک ہو جاتا ہے میں اگر اس پہ بات کروں تو ناظرین بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی آپ لوگ ڈسٹراب ہو جائیں گے بور ہو جائیں گے بس اس پہ آ جائیں یہ جو طریقہ اگر بتایا ہے سیری کا اور افتاری کا ویسے کریں دن بر اچھی عمل کریں ایکسرسائز اس دوران کرنے کے ضرورت نہیں ہے وہی جو ترابی کی ایکسرسائزیں وہ آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی جن کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو ارز کر دی ہیں ویسے چلیے گا خود کے رحم کریں اپنے پیاروں پر رحم کریں افتاری میں فرائیڈ چیزیں اور کھول ٹکس بلکل نہ پیئیں سیری کے اندر جو میں نے بتایا کہ لیکن پر چیز زیادہ لیں کھانا کھائیں مٹھی چیزیں دینا لیں اور پکوڑا سموس آئی ہے تو بلکل نہیں لیں اور سالٹ آئٹم کم پانی لیکن پر کچھ بھی رسی وغیرہ جو چیز بھی آپ نے پی دیئے بولیں اس کو پی چیٹ دیں کھانا اچھی طرح چاہیے سیری ہو چاہیے افتاری ہو اور دن پر اپنی باتت کریں نوافر ادا کریں آپ دیکھیں گے کہ صرف ایت تیس دنی کے اندر جتنے دن رمضان ہوا انہیں پیس تیس آپ عید والدن خود کو اتنا ایکٹیو فریش اور فیرنگ فیلن تیس دنی کے اندر